بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ورڈ ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کے میز بان انم نقوی ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امور بین الاقامی تعلقات جعوید خان جدون صاحب سر اسے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان افغانستان میں نئی طالبان حکومت کے قیام کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ ان کو بین الاقامی کمیونٹی کا تعاون چاہیے آج بلکل طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ان دے سینس کہ ان کو انٹرناشنل ریکنیشن تو نہیں ملی لیکن طالبان نے افغانستان پہ مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے افغانستان میں جنگ جیتنے کے بعد اپنی ایک عبوری گورنمنٹ بھی بنا ڈالی اور وہاں سے فارن ٹروپس کا انخلابی ہو گیا اور وہ اپنی جو جو گرفت ہے حکومت کے معاملات کی اوپر اس کو بھی وہ بہتر کر رہے ہیں تو پاکستان کیونکہ افغانستان کا ایک نیبر ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے اور پرائم انسٹر نے ایک انٹرویو میں جو انہوں نے ایک بیرونی نشریاتی ادارے کو دیا اس میں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے اس کو انٹرناشنل کمیونٹی کی طرف سے نہ صرف ریکنیشن درکار ہوگی بلکہ ان کو سسٹس بھی درکار ہوگا ایکنومک فرنٹ کی اوپر بھی اور دوسرے فرنٹس کی اوپر بھی کیونکہ طالبان بیسکلی بہت زیادہ ایکسپیرینس تو نہیں ہیں گورننس کے لحاظ سے مگر وہ بڑی پرائگمیٹک لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فقت وہ بینالقوامی حکومت سے کسی ٹکراو کی سیچوئیشن سے وہ بچ رہے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو امریکہ کو اور ان کے آلائیز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ طالبان کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ نہ صرف افغانستان میں ایک پرامن محول کریئٹ کرے گی بلکہ جو ان کا زور ہے اس بات پر کی انکلوسف گورنمنٹ جس میں باقی جو کمیونٹیز ہیں ان کا بھی ان کی بھی شمولی ہے تو وہ بھی ممکن ہو پائے گا اور ساتھ ساتھ جو افغانستان میں معاشی انڈیکیٹرز اس فقت خاصے برے نظر آتے ہیں ان کی جو کرنسی افغانی وہ بھی اس فقت شدید دباؤ کے اندر ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فورن ایکس چینج ریزروز تھے ان کی اور بھی آہ بڑا ایشو بنا ہوا کہ وہ فروزن ہے اس فقت منجمد ہیں امریکہ کے بینکس کے اندر جو دس ارب ڈالرز کے برابر ہیں اور اس میں ان کے ایسٹس بھی ہیں گولڈ وغیرہ بھی اس میں شامل ہے تو ایسی سیچویشن میں کابل میں جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو خاصی مشکلات ہیں اس فقت تو یہ پرائمیس امران خان نے بڑا یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا پراغمیٹک اپروچ کے ساتھ انہوں نے بات کیے اور انہوں نے اس بات پر اس لیے زور دیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی شرائط کے ساتھ طالبان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں ان شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ خواتین کو حقوق دیں دوسری جو شرط بین القوامی کمیونٹی یا انٹرنیشنل کمیونٹی رکھ رہی ہے وہ انکلوسیف گورنمنٹ کی ہے اور اس کے اندر انکلوسیف گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے انکلوسیف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں اس میں سب سے بڑی مانورٹی ہی سمجھ لیں وہ طالبان کیونکہ پشتون ایریس سے دیار بین ڈرون تو پشتون آبادی کوئی فورٹی فور پرسنٹ ہے افغانستان کی اس کے بعد جو باقی جو سمالر ایتھنک کمیونٹیز ہیں اس میں اوزبیکس ہیں تاجکس ہیں ہزارہز ہیں تو بین القوامی جو کمیونٹی ہے وہ اس حمیت یہ ہے کہ ان کی شمولیت پیس میں ہونی چاہیے اب اس میں مسائل یہ ہیں کہ طالبان ان شخصیات کو غالباً گورنمنٹ کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتے جو پچھلی غنی گورنمنٹ کے اندر شامل تھے جن کی اوپر کرپشن کے شاید چارجز بھی ہوں گے اور اس کے علاوہ اس سے پہلی گورنمنٹ جو آمد کارزائی کی تھی تو اس کی اوپر بھی تو کرپشن کے الزمات تھے وہ کرپشن کے چارجز امریکہ کے اندر سے بھی اٹھے ان کے باقی ایلائیز جو یورپین تھے انہوں نے بھی یہ معاملات اٹھائے کہ کارزائی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر کرپٹ ایلیمنٹس ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کے پیسہ جو بین القوامی کمیونٹی ان کو دیتی ہے تو وہ جو بڑے بڑے وارلورڈز ہیں ان کے پاکٹس میں چلا جاتا ہے اور لوگوں کی جو حالت تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی ان کی ایکنومک کنڈیشنز ان کی پاورٹی کے جو معاملات تھے وہ ویسے کے ویسے ہی تھے تو اگر طالبان اس طرح کے ایلیمنٹس کو دوبارہ اپنی حکومت میں شامل کرتے ہیں تو پھر ان کا جو سپورٹ بیس ہے افرانستان کے اندر جنہوں نے اس بات پہ طالبان کی جو جنگ تھی جو کانفک تھا فورن ٹروپس کے ساتھ بیس سال اس کو سپورٹ کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ پچھلی گورنمنٹس نہ صرف کرپ تھیں بلکہ وہ ویسٹرن کنٹریز کی پپٹس بھی پپٹس بھی تھیں وہ دونوں گورنمنٹ ڈامت کارزائی کی بھی اور آشرف غنی کی بھی تو یہ ان کے لیے مشکلات ہیں کہ وہ اس طرح کی ایلیمنٹس کو اس طرح کی شخصیات کو اپنی گورنمنٹ کے اندر شامل نہیں کر پائیں گے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا تو اس حوالے سے پاکستان نے بڑا رائٹلی اور بڑے درست ٹائم پہ آہ پرائیم سٹر امران خان نے اس بات پہ زور دیا ہے آہ پی ایم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پہ دباؤ ڈالا جائے گا تو اس کے نیگٹیو اس کا ری ایکشن آئے گا طالبان کی طرف سے بھی اور آہ افغانستان کی عوام کی طرف سے بھی کیونکہ آہ افغانستان سے نکل جانے کے بعد جو اس فقت صورتحال ہے اس میں زیرے امریکہ کی اوپر ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے امریکہ نے وہاں پہ بیس سال سپینڈ کیے انہوں نے دو ٹریلین ڈالرز جو کہ بہت میسیو اماؤنٹ ہے افغانستان کی اوپر انہوں نے لگایا اور یہ موسٹلی وہ اماؤنٹ تھا یہ وہ پیسہ تھا جو بنادی طور پہ انہوں نے وار فیر پہ یعنی جنگ کے اوپر خرچا جس میں انہوں نے افغان آرمی کو بھی ریس کیا اور اپنی فورسز کو بھی سسٹین کیا بگرام ایر بیس میں ایک وقت میں ایک لاکھ اور پینتالیس ہزار فارن ٹروپس جو تھے جی جی وہ وہاں پہ ڈپلائیڈ تھے تو اتنی بڑی تعداد میں اور اوورال اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے جو سولجرز ہیں وہ جنہوں نے ایک دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ وہاں پہ ڈپلائیمنٹ ان کی ہوئی ہے ان کی تعداد سارے سات لاکھ کے لگ بک بنتی ہے جی تو سارے سات لاکھ فورسز کو بیس سالوں میں انہوں نے وہاں پہ ڈپلائی کیا ان کی آپ کیپ ہے ان کو ان کا کھانا پینہ ان کے ویپنز ہیں ایمونیشن ہیں آپ کی سپلائیز ہیں تو یہ سارا جو امانٹ خرچہ انہوں نے اس سے افغانستان کی ایکنامک کنڈیشن میں تو بہتری نہیں آئی ہاں یہ ضرور ہے کہ چند بڑے شہروں میں خاص طور پہ کابل میں ایک ویزیبل چینج نظر آتی ہے وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بن گئی روڈ ٹھیک ہو گئے اور چند دوسرے شہر ہیں جن کے بارے میں مزار شریف کیونکہ وہاں پہ بھی کرپشن کی داستانیں ہیں اور وہاں پہ جو عبد الرشید دوستم صاحب تھے ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے پیسہ جو تھا وہ انہوں نے جو عوام کے لیے مختص تھا وہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر خرچا اور بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے تو اس تناظر میں پرائیم مرسٹر یہ سمجھتے ہیں پرائیم مرسٹر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بین القوامی کمیونٹی کو اس وقت میں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے وہ ان کا خیال ہے کہ پریشر ڈالنے سے اس کے جو جو نتائج نکلیں گے وہ غالباً وہ پازیٹیو نہیں ہوں گے تو بیرونی دباؤ ایک تو وہ سمجھتے نہیں ہونا چاہیے دوسرا ان کا خیال ہے کہ کیونکہ پاکستان کے لیے بڑی مجموری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی دباؤ جو ہوگا افغانستان کے لیے مددکار ثابت نہیں ہوگا جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہے کہ یہ دباؤ جو ہے ان کے لیے مددکار ثابت نہیں ہوگا تو اسے حوالے سے آپ ہی کیا رائے ہیں یہ میں ہی تو آپ کو بتا رہا ہوں جی جی بالکل سر اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ مددکار نہیں ہوگا اور یہ کہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہیں کہ وہ ریکنیشن کا جو عمل ہے اس میں جب تک پہل نہیں کرتا امریکہ اور اس کے ایلائیز تو پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہے جو کہ ابھی یہ سمجھ لے کے سرفس پہ آپ کو نظر تو نہیں آتا لیکن وہ پریشر پاکستان پہ موجود ہے وہاں سے جتنی وزرز ہوئیں اور وہاں سے جو شخصیات پاکستان تشریف لائے اور ٹیلی فونیکلی بھی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس میں امریکہ غالباً یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو باقی ممالک کے ساتھ مل کے جو ریکنیشن کا عمل ہے اس کو حصہ بننا چاہیے اس کو پیل نہیں کرنی چاہیے تو آئی ٹھنک پریگمیٹک اپروچ ہے افغانستان کو اس وقت تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اور افغان جو لوگ ہیں ان کی جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں اب سارا جو فوکس ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے جی جی سہی سر یہ بتائیے گا بھارت افغانستان سے انخلاق کے بعد کافی برہم ہے اور سفارتی طور پر تنہائی کا شکار بھی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں اب اس کا بڑی ہیوی انویسمنٹ تھی بھارت کی افغانستان کے اندر انہوں نے پچھلے بیس سالوں میں بڑے ویزبل پروجیکس وہاں پہ سٹارٹ کیے افغان پارلمنٹ کی اوپر بھی اس کی اس کی ریکنسٹرکشن کی اس کے اوپر خرچ کیا انہوں نے وہاں پہ ٹرانسپورٹ پروائیڈ کی انہوں نے روڈز انفرسٹرکچر کی اوپر بھی انہوں نے بڑی میسیو انویسمنٹ کی لیکن غالباً وہ انہوں نے کبھی بھی کنکلوڈ نہیں کیا تھا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا جہاں سے امریکنز اس انداز سے ویڈراؤ کر جائیں گے کہ ان کی بنائی گورنمنٹ سات دن کے اندر جو ہے وہ کلیپس کر جائے گی تو یہ میس کیلکولیشن تھی انڈیا کے پارٹ پہ ان کا خیال تھا کہ اگر کسی سٹیج پہ امریکہ افغانستان سے انخلاق کر بھی جاتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی جو چھوڑی ہوئی پیچھے گورنمنٹ ہوگی اور خاص طور پر جو آرمی جو امریکن ٹرین امریکن ایکیوپٹ آرمی ہے وہ طالبان کا جو آنسلوٹ ہے یا اس کے اٹیکس ہیں نہ صرف اس کو وہ سسٹین کر لے گی بلکہ طالبان کی مومنٹ کو وہ اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ وہ قابل پہ قبضہ کر سکیں اور انڈیا کی انٹریسٹ جو ہیں وہاں پہ ہرٹ ہو تو یہ تو ایون امریکہ کے اندر بھی جو مائرین تھے جو تجزیہ کار تھے یا تینگ ٹینکز کے لوگ تھے ایون جو امریکن گورنمنٹ کے آفیشلز تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جو تین لاکھ سالے تین لاکھ کی آرمی انہوں نے ریز کی افغانستان میں اور اس کو جدید ترین اتحار بھی دیئے ان کی ٹریننگ بھی کی گئی ان کو ساتھ رکھ کے بیس سالہ جنگ میں امریکہ ان کے ساتھ ان کے ایکسپرٹس ان کے کانٹریکٹرز ان کے سپیشلس جو تھے ان کی سپیشل فورسز جو تھیں وہ افغان آرمی کے ساتھ طالبان کے خلاف کاروائیوں میں شامل تھے تو امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بیس سال کی جنگ میں جو افغان آرمی اس کی اتنی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے اور خاص طور پہ جو ٹیکٹیکل ٹریننگ امریکنز نے ان کو پروائیڈ کی ہے تو وہ اس کو اس سالات کو وہ نبٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور غالباً ان کے خیال میں پاسیبل نہیں ہوگا اتنا جلدی کہ طالبان کی گورنمنٹ وہ وہاں پہ طالبان قبضہ کر لیں گے اور ان کی گورنمنٹ بن جائے گی تو سیمیلرلی انڈیا بھی یہی سمجھتا تھا کہ ان کی انٹریسٹ کیونکہ وہ لانگ ٹرم بیسس پہ اپنی پریزنس کو رکھنا چاہتے تھے افغانستان کے اندر تو اس کی آپ تو question یہ کہ کیوں افغانستان کے اندر اتنی heavy پریزنس کیوں ان کی geographic continuity نہیں ہے افغانستان کے ساتھ ان کے borders جو ہیں وہ common نہیں ہیں تو پھر بھارت کی کیا انٹریسٹ تھی کہ وہ افغانستان میں اتنی اس نے investment کی financial support دی ان کو اور ان کی otherwise جو logistic support تھی وہ بھی تھی اور plus ان کی جو diplomatic presence تھی وہ بھی among the largest تھی جو افغانستان کے اندر تھی تو اس کا بڑا simple answer ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو western border ہے اس کو بنیادی طور پہ وہ destabilize کرنا چاہتے تھے سر بتائیے گا موڈی حکومت کی frustration کی وجہ سے اس خطے میں بھارت کی خارجہ policy میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ہاں یہ دیکھیں آپ نے جو question کیا ہے وہ اس لیے سے بھی important ہے کہ امریکہ کے انخلاق کے بعد جس انداز سے انڈیا نے بھی وہاں سے withdraw کیا تو وہ کوئی کم embarrassing نہیں تھا جب آپ بات کرتے ہیں کہ امریکنز کا withdrawal جو تھا وہ بڑا embarrassing تھا تو انڈیا کے withdrawal بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو تمام اپنا سٹاف diplomatic non diplomatic وہاں سے ان کو انخلاق کیا اور جو ان کے counselors سے ان کو خالی کر دیا ان کی embassy خالی پڑی ہوئی ہے اور جب وہ واپس گئے ہیں تو انڈیا میں خاص طور پر میڈیا اور ان کے analyst یعنی تجزیہ کار جو تھے وہ انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ بار بار کہا گیا انڈین میڈیا کی اوپر کہ جو موڈی گورنمنٹ ہے وہ افغانستان کے حوالے سے تنہائی کا شکار ہے اور اس کی بنادی وجہ یہ تھی کہ جو افغانستان انڈ گیم ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کی شمولیت بھارت کی کہیں نظر نہیں آتی باقی جو regional countries ہیں جس میں ٹرکی ہے ایران ہے پاکستان کے علاوہ اور سینٹریلیشن ریپابلکس ہیں تاجکستان اوزبکستان ایون چائنا اور رشیا تو ان کا جو عمل دخل تھا ان کا جو رول تھا افغانستان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے افغانستان میں طالبان حکومت کے حوالے سے کہ وہ انشور کرے کہ جو کنڈیشنالٹیز ہیں وہ پورا کرے تو وہ ان کو اسسسٹ بھی کریں گی لانگ ٹرم بیسس پہ اور آپ یہ جانتی ہیں کہ چائنا نے اکتیس ملین ڈالرز جو تھے وہ ان کے لیے وہ اناؤنس بھی کر دیئے طالبان گورنمنٹ کے لیے تو ان تمام ممالک کے درمیان میں جو رابطے تھے وہ بڑھتے چلے گئے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی فورن میریسٹر لیول پہ ان جو ریجنال کنٹریز کے لیے فورن میریسٹر سے انہوں نے بات چیت کی افغانستان کی صورتال پہ اور افغانستان کی مستقبل کے حوالے سے بات کی پھر اس کے بعد جو جو انٹیلیجنس اورگنزیشن کے ہیڈز تھے ان ممالک کے انہوں نے پاکستان میں پاکستان کو ہوسٹ کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا موضوع گفتگو افغانستان کی سیچویشن افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ کا فیوچر اور افغانستان کے لوگوں کی فلاو بہتری کے لیے اور خاص طور پہ کیونکہ یہ انٹیلیجنس چیفز تھے تو ان کا ایک دوسری چیز پہ جو بڑا فوکس ہوگا وہ یہ تھا کہ کس طرح یہ انشور کیا جائے کہ افغانستان میں جو دہشتگر تنظیمیں ہیں اس ویکیوم کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ سے پھر طاقتور نہ ہو جائیں یہ وہ تنظیمیں ہیں جن کو پہلے ہم نے دیکھا کہ ریجن میں پاکستان میں بھی انہوں نے دہشتگردی کی کاروائیاں کی افغانستان میں بھی کی اور باقی دنیا کے ممالک میں بھی دہشتگردی کے واقعات یورپ تک ہوئے اور وہ تنظیم ہے آئیسس جس کو کہا جاتا ہے اسلامی سٹیٹ اس حوالے سے اسلامی سٹیٹ کے حوالے سے کنسرنز جو ہیں انہا صرف امریکہ میں یورپ میں بلکہ ہمارے ریجنل کنٹریز میں بھی پائی جاتی ہیں کہ اگر آئیسس پھر سے ری اوگنائز کرتی ہے ری گروپ کرتی ہے اپنے آپ کو افغانستان میں تو پھر وہ اس خطے کے لیے خاصا پرابلم بن جائے گا تو یہ جو انٹیلیجنس چیفز کی میٹنگ تھی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اپنی جو کوپریشن ہے یعنی ملٹی لیٹرل کوپریشن جس میں تمام ممالک کے انٹیلیجنس اوگنزیشنز شامل ہیں وہ کس طرح انٹیلیجنس شیرنگ کر کے تو یہ انشور کریں کہ طالبان کو وہ سپورٹ بھی دیں طالبان کو انٹیلیجنس کا جو انپورٹ ہے وہ بھی پروائیڈ کریں اور طالبان کے ساتھ مل کی کیونکہ ظاہر ہے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے بغیر تو آپ افغانستان کے اندر ان معاملات کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی اس طرح کی دہشتگار تنظیموں کا واپر خاتمہ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی بھارت کی جو شرکت تھی وہ نہیں تھی تو اس کے بعد جب یہ میٹنگ ہوئی تو بھارت کے میڈیا میں بڑی زبدست قسم کی استراب پایا گیا وہاں پہ جو انیلسٹ تھے انہوں نے یہ بات ریپیٹیڈلی کی کہ بھارت تنہا ہو چکا ہوئے تو یہ موڈی گورنمنٹ کے لیے آپشن جو ہیں تقریباً سکڑ کے رہ گئے ہوئے ہیں اب اگر وہ اپنے آپ کو اس ڈپلمیٹک آئیسولیشن سے نکالنا بھی چھائیں تو ان کے لیے ابھی ممکن نہیں ہے اس کی وجہ بنیادی ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ ان سے سفارتی تعلقات تو قائم کرے گی مگر وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے ماضی کی طرح کی جو پریزنس افوانستان میں اس کو پھر سے اجازت دے دیں کیونکہ وہ پاکستان کیلئے پرابرومیٹک ہے تو آئی ٹھنک ان کی ڈپرومیسی اس حد تک محدود ہو جائے گی کہ وہ اگر ریکنیشن ہو جاتی ہے تو اپنی امبیسی کو پھر سے آپوریشنل کر لیں گے لیکن ان کے جو خاص طور پر وہ سفارت خانے کے علاوہ ان کے جو کانسلیٹس تھے پاکستان کے بورڈر کی اوپر جن کے بارے میں کے حوالے سے ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ وہ پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث تھے وہ فنڈز پروائیڈ کر رہے تھے ٹریننگ پروائیڈ کر رہے تھے اور آپوریشنز افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کے وہاں سے وہ لانچ بھی کر رہے تھے جس میں پشاور پبلک سکول کا انسیڈنٹ پی ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے فوٹ پرنٹس بھی افغانستان کی اور بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کے پاس جا کے ملتے تھے اسی طرح بلوشتان کے اندر کلبوشن جادیب کا جو نیٹورک تھا اس کو بھی سپورٹ افغانستان سے تھی دو وہ ایران کی راستے پاکستان تک پہنچا لیکن دیفنیٹلی ان کو جو سپورٹ تھی ان کی لوجسٹک سپورٹ فینانشل سپورٹ اور ٹریننگ کی جو اپرچونٹیز وہ دے رہے تھے دہشتگردوں کو وہ بم میکنگ کیسے کریں گے آئی ای ڈیز کیسے بنائیں گے اور پیسہ کیسے نیچے تک پہنچے گا تو یہ ساری کاروائیں جو کر رہا تھا وہ افغانستان کی انڈی ایس اور انڈیا کی را جو انٹیلیجنس ایجنسی وہ کر رہے تھے تو اب موڈی صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ نہ تو انڈی ایس اس وقت موجود ہے افغانستان میں اس کی غالباً شیپ بدل چکی ہوگی طالبان کے حکومت آنے کے بعد انڈی ایس فر آل پریکٹیکل پرپسز ڈسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے تو راہ کے لیے اب فٹول نہیں ہے راہ کس کے ساتھ ملکے کس کے تعاون سے پاکستان کے ساتھ فیوچر میں کاروائیاں کر سکتے ہیں تو آئی ٹھنک وہ دے وڈ کنٹنیو ٹو فائنڈ اپرچونٹیز کہ وہ کیسے وہاں پہ فٹول دوبارہ سے لیں اور پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں جس کی مجھے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں تو یہ ان کی جو آئیسولیشن ہے ڈپلمیٹک آئیسولیشن وہ مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی میں شکریہ دا کرنا چاہوں گی جعوید خان جدون صاحب کا شکریہ سر اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنی میزبان آنم نقوی کو ملتے ہیں اگلی هفتے